مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے چونکہ میں اس معزز چر پہ بھی رہا ہوں اور مجھے اپنے بزرگوں نے اور اپنے مشران نے جو تربیت دی ہے وہ اخلاق اور اس کے اندر رہتی ہوئی اپنی بات جو ہے نا وہ ہم کریں گے تو چونکہ اس وقت خواجہ صاحب نہیں ہے تو میں ڈیٹیل بات اس کے سامنے کروں گا جب وہ ہوگا لیکن کچھ ایک دو پوائنٹیں سے ہیں کہ میں اس کے غیر موجودگی میں اس نے کل اٹھائے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ وہ مائک پہ نہیں تھا لیکن اس نے کہا کہ مجھے اشارہ کیا کہ تم ٹوبیکو مافیا کیا نمائندہ میرا تعلق سوابی سے ہے سوابی میں پچ پن پرسنٹ پچ پن پرسنٹ یہ جو ہے یہ ٹوبیکو گروونگ ایریا ہے اور جب سے پاکستان بنا ہے یہاں پہ ہمارے لوگوں کی ایکونمی ہمارے لوگوں کا روزگار ہمارے لوگوں کا سب کچھ وہ ٹوبیکو ہی ہے میرا ٹوبیکو کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے نہ میرا کاروبار ہے نہ میں اس معاملے میں اتنا سمجھتا ہوں اگر کسی نہیں بتایا کہ میرا کوئی ٹوبیکو کاروبار ہے یا بزنس ہے یا میرا کوئی میں نے خود ٹوبیکو گرو بھی کی ہو تو میں ذمہ دار ہوں اس کی لئے ہاں یہ میرا رسپانسیبیلٹی ہے کہ میں اپنے علاقے کی نمائندگی کروں گا اپنے علاقے کی آواز بنوں گا اور اپنے علاقے کی جو جو مجھے بیجا گیا ہے میری رسپانسیبیلٹی کے میں اس کی لئے انہوں نے بتایا سپیکر صاحب میں آپ کے نوٹس میں لاؤں جب میں سپیکر تھا اور ہم نے ایک اگریکلچر کو بیٹی بنائی تھی تو اس میں ہم نے شبرزیدی کو بلایا اس کو ہم نے کہا کہ آپ بتائیں انہوں نے ٹوبیکو پرادکٹ پہ ایک ہوتی ہے پینشنگ گوڈ ایک را میٹیریل ہوتی ہے تو جو ٹوبیکو را میٹیریل پہ انہوں نے دس روپے سے لے کے انہوں نے تری ہنڈر تین سو پیسد جو ہے نا بجٹ کا اضافہ کیا ٹیکس کا اضافہ کیا ساری تین سو پرسنٹ ٹیکس کا اضافہ کیا ہم نے ان سے سٹیٹسٹک مانگی کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے دس روپے سے لے کے تین سو پرسنٹ جو آپ نے اپنا یہ ٹیکس بے اضافہ کیا ہے کیا اس میں ٹیکس ریویڈی میں کوئی خاطرخواہ فائدہ ہوا کی نہیں ہوا ہے تو جو ہمارے سٹیٹسٹک ہیں اس کے مطابق دوہزار سترہ اٹارہ میں یہ پیسلہ ہوا تھا اور اس وقت سیونٹی سیونٹی سیونٹ بیلین سیونٹی سیونٹی سیونٹ بیلین ریویڈی ہوتا سیونٹی سیونٹی سیونٹ بیلین جب ہم نے پیسلہ کیا بلکہ میں نے پیسلہ نہیں کیا پوری کومیٹی نے پیسلہ کیا پوری اگریکلچر کومیٹی نے پیسلہ کیا تمام اگریکلچر کومیٹی کے پیسلے کے بعد جو ہم نے تین سو سے لے کے ہم نے وہ دس روپے کروایا تو اس کی جو امدن تھی وہ ایک ستتر بیلین سے بلکر ایک سو چونٹیس بیلین تک پہنچ گئی یہ ایف بی آر کے سٹیٹس چکے ستتر بیلین سے وہ وہ چلے گئے ایک سو چونٹیس بیلین پہ اور دوزار تئیس میں وہ پہنچے ہیں ایک سو ساٹھ بیلین میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو اس وقت ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا سپیکر صاحب ریکارڈ کا حصہ ہے ہماری ریکارڈ میں ہوگا اس وقت ہم نے مطالبہ کیا کہ بجائے آپ رامیٹیریل پہ آپ ٹویکو کے پسل پہ ڈیوٹی لگاتے ہو آپ سگرٹ پہ لگاؤ یعنی آپ سگرٹ پہ نہیں لگاتے ٹیکس اور آپ رامیٹیریل پہ آپ جو انہیں ڈاریک فارور کو متاثر کرتے ہو فارور اسی اپیکٹ ہوتا ہے اس کی ایکونمی اسی متاثر ہوتی ہے اس کا چولہ اسی جو انہیں متاثر ہوتا ہے تو ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ میرا بانی کریں سگرٹ کی اوپر میں کٹکاری نہیں اب بھی کہتا ہوں کہ سگرٹ کی اوپر آپ جدنا ٹیکس لگا سکتے لگاؤ لیکن فارور کو آر نہ کرو یہ مجھے بتائے اور سپیکر صاحب میں آپ کے نوٹس میں ایو بھی لانا چاہتا ہوں بلکہ جب میں سپیکر کیپی کہتا میں نے آپ کو ایک ریزولوشن بیجی تھی جو ہمارے کیپی سب نے نے مشترکہ اور متفقہ کراتباد پاس کی تھی کہ ٹوبیکو کو اگریکلچر پروڈکس کنسیڈر کیا جائے کیونکہ یہ جو ادھر سے اور وہ آپ کے پاس ریکارڈ میں پڑی ہوگی لیکن آپ کے پاس ایک شب برزیدی نے ٹیو ٹاکشوہ پہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ سپیکر صاحب بیٹھے تھے اور کچھ ٹوبیکو بیگراؤن کے کوئی بزنس مین بیٹھے تھی جو وہ تھے اسیملی میں تھے وہ آئے تھے اور پھر جو ہے نا انہوں نے اس وقت تمام اگریکلچر کومیٹی بیٹھی تھی اور شب برزیدی صاحب کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا نالج جتنا تھا جو اس کی اپنی ایسیت تھی وہ جب سینٹ کومیٹی میں پیش ہوا اس وقت وہ پی ٹی سی وہ پی ٹی سی کا ایک ریپرزنٹیٹو کی طور پر پیش ہوا تھا میں صرف اس میں کسی کمپنی کے خلاف بات نہیں کرتا لیکن ہوتا یہ کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ جو اپنا اجارداری قائم کرتی ہے وہ چھوٹی کمپنیوں کو نہیں چھوڑتی میں بلکل مطالبہ کرتا ہوں کہ جو چھوڑی ہوتی ہے ٹیکس کی چھوڑی ہوتی ہے اس کو اوپر بین بھی ہونے چاہیے اس کا کلہ کمہ بھی ہونے چاہیے اور اس کے خلاف اقدامات بھی ہونے چاہیے لیکن آپ کسی طور پر فارمن کو متاثر نہیں کر سکتے میرے رسپانسیبیلٹی ہے میرا علاقہ ہے میرا حلقہ ہے میں اپنی لوگوں کی بات کروں گا اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ اس کی تو ایک تو میں یہ کلیرٹی کرنا چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمیں پھائے دوسری بات سپیکر صاحب دیکھیں میں آپ ہمارے لئے بہت محترم ہیں اور میرے تو بڑی بھائیوں کی طرف سے میں آپ سے مجھے ایک گلائے میں سلسلی بات کرتا ہوں کہ یہ اسمبلی جو ہے نا اس کی حسن ہوتی ہے کہ جب اس کی جب اس کے اندر ڈیبیٹ ہو اور وہ ڈیبیٹ پوری دنیا سنیں آپ یقین کریں کل جب خواجہ صاحب تقریح کر رہے تھی تو وہ لائے چلاتا اور جس وقت جو ہے نا ہمارا اچھکزی صاحب اٹھ گیا آپ ریکارٹ مانگے جس طرح یہ اٹھ گیا ٹک بن کر دیا یہ پوچھ لو کون کرتا ہے آپ اس پیپا میرے ریکویسٹ ہے آپ سے آپ سے ریکویسٹ ہے دیکھیں اگر کوئی غلط بات کرے گا کوئی نامناسب لفظ بولے گا تو اس کی اپنی شخصیت تو سمسہ ہوگی میں تو اپنی بدترین دشمن کے ساتھ بھی بدزبانی نہیں کر سکتا میرے بزرگ ہونے چاہے مجھے تربیت دی ہے لیکن ایک بات بالکل کلیر آواز ہے خدا کی قسم اللہ کے علاوہ کسی کے پرواہ نہیں ہے نہ کسی کے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کسی کے پرواہ کروں گا نہیں ہاں میں جب اس چیئر پہ تھا تو میں نے سب کی ریسپیکٹ کی سب کی خاطر کی اور سب کو ساتھ دیکھتا تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ مہربانی پرمائیں مجھے پتا ہے کہ وہ منظور اور نہ منظور اور لکھاتا ہے جو ادھر بیٹے ہوتے ہیں اوہ بند کر بند کر بند کر اچھک سی صاحب بول رہے ہیں خدا رسول کے واسطے اس طرح نہ کرو اپوزیشن سے جو بھی بولتا ہے اس کو جو بند کیا جاتا ہے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں یہ کرے دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں ایجنڈے کے علاوہ سبیکر صاحب ایک اس وقت جو ہے ہمارے فاتح کے خیبر میں اور وزیرستان میں درنے بیٹے ہیں اور درنے اس لیے بیٹے ہیں کہ عقوبت نے اس کے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی کہ جب اپریشن ہو رہے تھے تو اس وقت جب اس کی ریپلیسمنٹ ہوئی جا اس کی تباکاریاں ہوئی جو اس کی نقصانات ہوئی اس کے بارے میں ان کی باقاعدہ کمیٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے آج تک ایک روپیہ ایک پیسہ نہیں دیا گیا میری آپ سے التماث یہ ہے کہ آپ ایک سپیشل کمیٹی بنائیں چل لوگوں کی جو ادھر فاتح کی جو مطالقہ نمائن دیا اس کو اس میں رکھیں تاکہ ایک منٹ آپ سائٹ پہ جائے سائٹ پہ جاؤ ایک میرا بانی کریں کہ ایک کمیٹی بنائیں تاکہ پس ریٹیٹ کریں کہ یہ جو فاتح کی لوگوں کی جائز حقوقیں جو حکومت نہیں مانے اس کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کیے اس کے باوجود وہ پیمن نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی اگر صوبائی حکومت نہیں کر رہی یا وفاقی حکومت نہیں کر رہی تو ایک تو میرا بانی دوسری میری اختر منگل صاحب بھی تشریف پرما ہے اور وہ بات بھی کریں گے جو بلوچستان میں ہوا مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ بلوچستان میں اتنی زیادہ سیریس واقعات ہوئی اتنی زیادہ جو ہے نا یعنی ہمارے فوجی مرے ہمیں اس پہ افسوس ہے اگر پنجاب کے مزدور مرے ہمیں اس پہ افسوس ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن بلوچستان میں جس طرح حکومت ہو رہی ہے اور جس طرح بلوچستان میں رویہ رکھا جا رہا ہے انہیں اس دن بعد ہوئی کوئی حکومت کے طرف سے کوئی نمائندہ نہیں بولا یہ اس کی ریسپانسبلیٹی تھی کہ وہ آئے قوم کے سامنے رکھے کہ وہ اس بلوچستان میں کیا پالیسی اپنائے ہوئے ہیں بلوچستان میں سینٹ میں انہوں نے ڈیبیٹ کی سپیکر صاحب نیشن اسمبلی میں نہیں ہوئی سب سے بڑا ہاؤس یہ ہے اس ہاؤس میں بہت بہت سونا چاہیے میرا مطالب آئی ہے کہ اخترمینگل صاحب آگئے ہیں انہوں نے ریکویس بھی کیے آپ اس کو بات بھی کرنے دیں گے آپ حکومت کی پالیسی واضح کریں کہ بلوچستان کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں ان کے ہاتھ سے بلوچستان نکلا جا رہا ہے آج جو ہے نا پوری بلوچ کی عوام جو ہے نا وہ مارنگ بلوچ کے ساتھ ہے ایک بیچاری ایک خاتون ایک بچی اور اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کی ہوئے ہیں کہ جو مارنگ بلوچ جو ہے نا دشدر کو سپورٹ کر رہے ہیں بہت افسوس ہے خدا رہا اس ملک کے ساتھ رہم کرے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک پہ جو نا خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ملک انہر کی کی طرف جا رہا ہے میری امید ہے آپ سے سپیکر صاحب آپ کا چیئر بہت اپورٹنٹ ہے اس پہ ڈیبیٹ کروائیں اس پہ ڈسکشن کروائیں سلوشن نکلوائیں تاکہ ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں جو ہمارے فاتہ کی بھائی ہیں ان کو احساس ہو کہ پارلیمنٹ میں اس کی بات سوری جا رہی ہے جی منسٹر و پارلیمنٹری افیر یہ دیکھ لیے اچھا جی آئیٹم نمبر تھری آجائیں بزنس لینے